اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو کی مدد سے ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ فائر ہیڈن کے کون سی کلاسی ہوتی ہے اور اس کے کلر کورڈ کون سے ہوتی ہیں اور کلاسی اور کلر کورڈ کے حساب سے فلو کی رکائرمنٹ کیا ہوتی ہے اور پریشر کی رکائرمنٹ کیا ہے یہ بیسک انفارمیشن فائر ہیڈن کے بارے میں ہم حاصل کریں گے آئیے فائر ہیڈن کو سمجھتے ہیں اور بیسک انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو بسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جیسے آپ ایچ بی ایسی اور ایمی پی سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن حاصل کرتے رہیں اس چینل کی مدد سے فائر ہیڈن کی یہاں پر یہ کلر کورڈ بتائے گئے ہیں اور اس میں کلر کورڈ کے علاوہ کلاسز بھی ہیں جو انف پی ہے یا مختلف سٹینڈرز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فائر ہیڈن کے آپ کو کلر کورڈ ڈیسائیڈ کرنے جیسے یہ چار کلر کورڈ یوز ہوتے ہیں ریڈ اورنج گرین اور بلو اگر ریڈ آپ فائر ہیڈن یوز کر رہے ہیں تو اس کا فلو جو ہے پانسو جی پی ایم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ان ایڈی کیوٹ ہے بہت کم فلو ہے اور اورنج میں جو ہے اس کا فلو پانسو سے نو سو نینانوے جی پی ایم ہوتا ہے مارجنالی ان ایڈی کیوٹ ہے مناسب یہ فلو ہے اور اس کا تیسرا جو ہے گرین کلر کورڈ کا ہوتا ہے اس کا فلو ہزار جی پی ایم ہوتا ہے صحیح فلو ہے وہ ریزیڈنچل ایریا کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں اور تیسرا بلو کلر کے ہے تو اس کا جو فلو ہوتا ہے پندرہ سو جی پی ایم ہوتا ہے اور یہ ویری گوڈ فلو اس میں بتایا گیا ہے اور کلر کورڈ کے حساب سے اور اس کے فلو کے حساب سے اس کو کلاسی فائیڈ کیا گیا ہے اور اس میں جو کلاسز ہوتے ہیں تو بلو کو ڈبل ایک کلاس دیا گیا ہے اور گرین کو ایک کلاس اورنج کو بی کلاس اور ریڈ کو سی کلاس تو ان کو آپ کلر کورڈ سے بھی پیچھان سکتے ہیں ہائیڈنٹ کو اور کلاسز جو دی گئی ہیں اس سے بھی پیچھان سکتے ہیں اور فلو کے حساب سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے اس کا جو ہائڈنڈ کلر کورٹ کے اصاف سے فلو کونسا ہوگا اور کلاس کونسا ہوگا کسی ہائڈنڈ کو پورا کلر کورٹ کیا جاتا ہے کسی کے صرف اوپر آلی جو کےپ ہوتی ہے اس کو کلر کیا جاتا ہے جیسے ان میں دیکھیں کےپ میں بلو کلر دیا ہوئا ہے جو دبل اے کلاسز کے اور اس کا جو فلو ہے پندرہ سو یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جو یہ گرین کلر کا کلاس ہے اور اس کا فلو ہزار سے پندرہ سو جی پی ام تک ہوتا ہے اور تیسرا یہ اورنج بتا ہے کلاس بھی پانسو سے نو سو ننانوے جی پیم ہوتا ہے اور یہ ریڈ کلر کا کلاس ہی کلاتا ہے اس کا فلو چار سو ننانوے یا اس سے کم ہوتا ہے یا پانسو ہوتا ہے یہاں پر یہ ٹو وے ہائیڈنٹ ہے ٹو وے ہائیڈنٹ میں دو آولیٹ پوائنٹ ہے جسے ہم ہوس کنیکشن بہتے ہیں اس کو پلر ہائیڈنٹ کہا جاتا ہے جو یہ پلر ہائیڈنٹ نارملی عام لوگیشنوں پہ یہ بلنگ کے باہر لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ پلر ہائیڈنٹ ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کا جو ڈیزائن کا پریشر پندرہ بار ہوتا ہے یہ ڈیزائن پریشر مینیفیکچر کا ڈیزائن پریشر ہے اور یہ ٹیسٹ پریشر ہے جو مینیفیکچر جب اس کو ڈیزائن کرتا ہے یا مینیفیکچر کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس بنانے کے فاضح یہ مینی فیکچر اس کو خود ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا بتایا گیا کہ یہ پچیس بار تک ٹیسٹ کرتا ہے یا تین سو باسٹھ پی ایس اے پر ٹیسٹ کرتا ہے انلیٹ ڈائیومیٹر چار انچے انلیٹ ڈائیومیٹر کا مطلب ہے جو ہی اس میں پانی ہائیڈن نیچے سے ان ہوگا اور یہ آؤلیٹ ہوگا جو انلیٹ ہوگا اس کا انلیٹ کا ڈائیومیٹر بتایا گیا ڈائی ہائیام ایم ہے جو انلیٹ سٹھ ہار انچ کا ہوں گیا اور جو اس میں آؤلیٹ ہوتے ہیں سٹھ ہائی ایم ایم کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فلو جو ہے یہ جو ڈائی انچ کا آؤلیٹ Ki Hauss connection ہے یہ آلی تو پانی کا ہوتا ہے وہ ڈائیسو جیپی ایم کا ہوتا ہے تو یہ دائیسو جیپی ایم میگزیمم فلو ہے اگر آپ اس کو بم کریں گے تکپ یہ فلو کم ہو سکتا ہے اور میگزیمم فلو اس سے ہڈائی مو ہوسکتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ ہوس کنیکشن ہے ڈھائی انچ کے اس میں منیم پریشر ہنڈیٹ پی ایس آئے ہوتا ہے اور اس میں میکزیمم جو پریشر وہ ون سیونٹی فائی پی ایس آئے ہوتا ہے ہنڈیٹ پی ایس آئے سے ایک سو پچھتر پی ایس آئے جو ہونا چاہیے وہ ایک سیپٹو بل ہے اس رینج کے اندر ہو اس سے زیادہ بھی ایک سیپٹو بل نہیں ہے اور اس سے کم بھی ایک سیپٹو بل نہیں ہے جو زیادہ ہوگا تو اس کو ریڈوس کرنا ہے جو کم ہوگا تو اس کو پریشر کو بڑھانا ہے اور اس کے بعد ہم ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں تھری وی فائر ہائیڈنڈ تھری وی فائیڈنڈ اب جب منیفیکچر ہوتا ہے تو ایکیومنٹ منیفیکچر کی ڈیزائن جو رکائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ پندرہ بار ہوتا ہے پریشر اور اس کو ٹیس کیا جاتا ہے پچیس بار جو منیفیکچر اس کو خود ٹیس کرتا ہے تو یہ اس کی رکائرمنٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہوس کنیکشن ہے اس کی وہ ڈھائی انچ کی ہے تو دونوں لیفٹ سائٹ پہ بھی اور رائٹ سائٹ پہ بھی سیم ہی ڈھائی انچ کی دی گئی ہے تو اس کو میں نے الریڈی آپ کو ایکسپلین کیا ڈھائی انچ کی ہوس کنیکشن ہوتی ہے اس میں منیمم پریشر ہنڈیڈ پی ایس ہے اور میکزیمم پریشر ایک سو پچھتر پی ایس آئے ہوتا ہے اور فلو اس میں ڈھائی سو جی پی ایم ہوتا ہے اور تیسرا نمبر جو ہے اس میں سیم وہی ڈھائی انچ کی کنیکشن ہے اور سیم پیرامیٹر ہے فلو اور پریشر کے اور نمبر فور پہ جو ہے سکشن ہوس کنیکشن کلاتی ہے جسے ہم پمپر آوڈلیٹ بھی کہتے ہیں اور اسٹیم کنیکشن بھی بولتے ہیں اس کی کنیکشن کی سائز ہے چار انچ سے ساڑھے چار انچ بھی ہوتی ہے جہاں اس سے ویری بھی ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے تو یہ ڈھائی انچ کے دونوں لیفٹ اور رائٹ پہ کنیکشن ہوتے ہیں اور یہ جو بڑا کنیکشن ہے یہ پمپر آوڈلیٹ کنیکشن کلائے جاتا ہے یا اسٹیم کنیکشن کلائے جاتا ہے اور اس میں جو منیمم جو پریشر ہوتا ہے وہ ہنڈیٹ پی ایس آئے اور میکزیمم پریشر ون سیونٹی فائی پی ایس آئے جو دوسرے ڈھائی انچ آلے کنیکشن میں بھی یہ سیم ہی پریشر ہے اور اس میں فلو زیادہ ہے کیونکہ یہ سائز اس کی زیادہ ہے تو اس میں فلو جو ہے تو وہ پانچ سو جی پی ایم ہوگا تو یہ پمپر کی کنیکشن کہاں لگائی جاتی ہے اور اس کا لگانے کا کیا مقصد ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں دوستو یہاں پر اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ہائیڈنٹ ہے وہ تھری وے ٹائپ کا ہائیڈنٹ ہے اور اس کی لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ جو ہوس کی کنیکشن ہے ہوس کنیکشن کرتے ہیں تو بلڈنگ میں خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو پھر وہ ہم اس کو یوز کر کے فائر کو بجا سکتے ہیں جو یہ جو بڑی سائز کی کنیکشن ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ پمپر کنیکشن کلاتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ساڑھے چاہ انچ کی کنیکشن ہے تو یہ پمپر آلی کنیکشن یہ فائر ہوس گوئنگ ٹو دا پمپر یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے یہ پمپر یہ ویسے گاڑی کلاتی ہے فائر کی گاڑی ہوتی ہے اور اس میں پمپ جو بلڈن ہوتا ہے تو یہ کنیکشن آتی ہے اس میں جیسے یہ پانسو وہاں پر بتایا تھا جی پی ایم اگر زیادہ جی پی ایم کا ہے جیسے یہ ہزار جی پی ایم لکھا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کلر کورڈ میں آپ کو فلو کی رکائرمنٹ بتائیں گاڑی میں جو پمپ اپنا بلڈن ہوا ہوتا ہے وہ اس ہوس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے پمپر وہ کیا کرتی ہے کہ پانی جو پریشر ہے جو ہائیڈرن میں سے پانی لیتی ہے اور پانی کا پریشر کو بوسٹ کرتی ہے پانی کے پریشر کو بڑھاتی ہے تو اس طرح سے یہ نوزل میں جو پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور جو ہم اپنے کنٹرول کے حساب سے پانی سپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پریشر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اکثر ہائیڈرٹوں میں پریشر کم ہوتا ہے تو پھر یہ گاڑی کنیکٹ ہو جاتی ہے گاڑی جو ہے فائر کی گاڑی ہے جسے ہم پمپر کہتے ہیں وہ ہوس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ پریشر پانی کا بڑھا دیتی ہے پھر یہ آوٹلیٹ جو دسچارج کا پانی کا پریشر ہے وہ انکریز کر کے وہ آگے فائر فائٹنگ کر سکتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ آوٹلیٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ گاڑی کو مو کر سکتے ہیں اور جو اس کی ہوس کنیکٹ ہوتی ہے جہاں دھائی انچ کی ہوتی ہے یہ چارج یا ساڑھے چار انچ کی ہوتی ہے اس کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ تیس میٹر تک ہوتی ہے دوستو امید ہے کہ یہ فائر ہائٹنگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں فائر ہائٹنگ کی انسٹالیشن ڈیٹیل اور این ایف پی اے سے ریلیٹڈ ویڈیو بناوں گا اور مزید آپ کو جانکاری دوں گا یا فائر ہائٹنگ کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ